بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت سیدنا حلی شہرِ فدانِ یمن میں اپنے نمائندے کو ہت لکا اور اس سے درہاز کی کہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے اور آخر میں اس سے چاہا کہ دس لائک ترین اور اپنے ہاس افراد کو ایک کام کے لیے میرے پاس بیجے اس نے سو لوگوں کو منتحب کیا پھر ان میں سے دس لوگوں کو جو سب سے اچھے اور افضل تھے انتحاب کیا انہی دس لوگوں میں عبد الرحمن ابن ملجم ورادی بھی شامل تھا جب یہ لوگ حضرت علی کے پاس پہنچے تو ابن ملجم جو کہ سجا فسیح و بلیر تھا اس کو ان لوگوں نے اپنا سہرگو بنایا تاکہ حضرت علی سے گفتگو کرے اور مدہ میں اس نے جو ہوتھ سیر کہے تھے وہ پڑے اس کی تمام باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ ہم فاہر کرتے ہیں کہ آپ فرمان دے ہم سب غلامی کریں اور ہماری تلوار آپ کے دشمنوں کے لئے امادہ ہے امیر المومنین حضرت علی نے بعد میں اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا عبد الرحمن حضرت علی نے کہا تمہارے باپ کا کیا نام ہے کہا کہ ملجم حضرت علی نے کہا کس قبیلے سے گو کہا مراد سے پہنے حضرت علی نے اس سے تین مرتبہ کہا کیا تم مرادی ہو کیا تم مرادی ہو کیا تم مرادی ہو ابن ملجم نے کہا جی ہاں امیر المومنین اس وقت حضرت علی نے زبان پر کلمہ ترجیح جاری کیا کہ انواللہ و انہا الیہ راجعور ابن ملجم سفین و انہا اروان کی جنگوں میں حضرت علی کے کافلے کے ساتھ ساتھ تھا جب لشکر اسلام نے ہوارج پر غلبہ حاصل کیا تو ابن ملجم نے کہا اے امیر المومنین مجھے اجازت دے میں آپ سے پہلے کوفہ جا کر آپ کی فتہ و کمیابی کی غشخبری کوفہ والوں گدھو حضرت علی نے کہا تمہارا مقصد اس کام سے کیا ہے اس نے کہا میں چاہتا ہوں ادا مجھ سے راضی ہو جائے کہ حضرت علی کی کمیابی سے لوگوں کو غشخال کرو حضرت علی نے اجازت دے اس نے ایک جنڈہ ہاتھ میں لیا کوفہ کی طرف ربانہ ہوگئے شہر میں داہل ہوا اور بشارت بشارت کی آواز شہر میں گنجی اس طرح وہ گلیوں سے گزرتا رہا کہ کتامہ کے در کے پاس پہنچا وہ بہت زیادہ حسید و جمیل اور دولتمند عورت تھی لیکن بدکار و فاہش عورت تھی تب قیت القبرہ جرد نمبر تین صفحہ نمبر پینتیس پر ابن ساد لکھتے ہیں کہ جب کتامہ نے حضرت علی کی فتح کی عبر سنی تو ابن ملجم کو پکارا تھا کہ وہ اپنے بائی اور باپ کے بارے میں پوچھے کتامہ اسے اپنے گھر لے گئے عزت و اخترام کیا محمد نبازی تھی ابن ملجم پہلی نگاہ میں اس کا عاشق ہو گیا اور اپنے دین و ایمار کو اس کے ہاتھ بیٹھ دیا کتامہ نے اپنے باپ اور بائی کے بارے میں پوچھا جو سپاہیں ہوارج میں سے تھے ابن ملجم نے کہا وہ سب جنگ میں ہلاک ہو گئے ہیں یہ حبر سنتی ہی وہ رونی لے گئے ابن ملجم اس حبر کو دینے پر پشمان ہوا کتامہ تڑی دیر بعد اٹھی اور دوسرے کمرے میں گئے اپنے آپ کو عرائش و زینت سے سوارا اور واپس آئی اس کو دیکھتی ہی ابن ملجم کا دل لرز گیا ابن ملجم جو شخوت نفسانی میں اسیر اور اپنے اہدیار کو ہاتھ سے دے بیٹھا تھا کتامہ سے ہم بستری کی واہش کی تو کتامہ نے کہا اگر مجھے چاہتے ہو تو پھر میرا مغرب بہت زیادہ ہے ابن ملجم نے کہا جتنا بھی ہوگا قبول کرو گا کتامہ نے کہا زیادہ ہے کچھ پیسے جواہرات مشق و عمبر واتر وغیرہ ابن ملجم نے کہا اس کے علاوہ کتامہ پیر اٹھی اور کمرے میں گئی اور اپنے آپ کو دوسری شکل میں سوارا اور واپس آئے ابن ملجم جو جنون کی حدوں تک پہنچ چکا تھا وہ کہنے لگا اور کیا چاہتی ہو کتامہ نے کہا امیر المومنین حضرت علی کا قتل ابن ملجم ایک دم لرزہ اور درشاد ہوا اس سے آگلے دن ابن ملجم کو اطلاع ملی کہ یمن میں اس کا باپ اور چچا مارے گئے ہیں اور اب وہ اپنے باپ اور چچا کی وراثت کا اکیلا مالک ہے یہ سنتی ہی ابن ملجم یمن روانہ ہوا تاکہ بیتہاشا دولت لے کر کتامہ کی قدلوں میں ڈالے وہاں پہنچ کر اس نے سب جائدات کو فیروفت کیا اور مال و دولت لے کر چل پڑا راستے میں اسے ڈاکو نے لوٹ لیا اور وہ سارا مال لے گئے ابن ملجم جنگل میں سرگردان تھا لیکن توری دیر بعد ایک کافلے سے جاں ملا اور ان کے ساتھ ہم سفر ہوا کافلے میں وہ دو اشخاص کا دوست بنا ان دونوں کا تعلق خوارش سے تھا ان لوگوں نے کہا ہم نے عہد کیا ہے کہ علی ماریہ اور عمرو آس کو قتل کریں گے اس گروف کا نظریہ تھا کہ یہ تینوں لوگ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا سبب ہے چنانچہ عبد الرحمن نے قبول گیا کہ وہ حضرت علی کو شہید کرے گا وہ کوفہ پہجا اور سیدھا کتامہ کے گھر گیا یہ فاہ شاہ خطفی روڑ شورت اس کیلئے شراب لائے ابن ملزم مست ہوا اور پھر کتامہ کے پاؤں پر گرا اس کی وسال کی واحش کی لیکن کتامہ نے کہا جب تک حضرت علی کو شہید نہیں کرو گے تب تک ایسا نہیں ہو سکتا ابن ملزم جو مجنوع وہ پاگل ہو گیا تھا اس نے کہا ابھی جاتا ہوں اور میں علی کو شہید کروں گا کتامہ نے کہا اس طرح نہیں بلکہ قتل کیلئے کچھ مقادمت ضروری ہے اس نے ابن ملزم کی تلوار لی اور کچھ پیسے دے کر اسے تیز کرنے کیلئے دیا پھر کچھ درہم دے کر اس تلوار کو زہرالود کیا اور اس رات بدنصیب و بحیانے محراب مسجد کوفہ میں نماز رسول شہر حداح حضرت سید نے علی پروار کیا اور تلوار سے ایسا زہم لگایا کہ اس کی اثر سے دو روز بعد جنیشین رسول شہید ہو گئے کوفہ میں کوحرام مچا ابن ملزم کو گرفتار کیا گیا حضرت سید نے امام حسن اپنے والد مخترم کی مئت کو لجف اشرف میں دفنا کر کوفہ واپس آئے تو حضرت علی سے پیار کرنے والوں نے حضرت امام حسن کو ممبر پر بیٹھ کر غطبہ دینے کا کہا حضرت امام حسن ممبر پر بیٹھ گئے اور آپ اتنے غمگین تھے کہ آپ سے بولا نہ جا رہا تھا حضرت سید نے حسن جب توڑے سے پرسکور ہوئے تو آپ نے کڑے ہو کر بڑے جوش میں خطبہ دیا خطبے کے بعد آپ نے حکم دیا کہ عبد الرحمن ابن ملزم کو حاضر کیا جائے جب عبد الرحمن ابن ملزم حاضر ہوا تو حضرت امام حسن نے اپنے والد مخترم حضرت علی کی وسیعت کے مطابق عبد الرحمن ابن ملزم ملعون پر ایک خاصی ضرب لگائے ابن ملزم ملعون ضرب لگنے سے جہنم واصل ہو گئے ابن بتوتا لکھتے ہیں کہ کوفہ کے سفر کے دوران کوفہ کے مغرب میں ایک مکمل سفید زمین کے درمیان ایک نہائی تھی کالا ٹکڑا دیکھا اور جب میں نے تجسس کی حالت میں سوال کیا اور اس کے بارے میں تحقیق کی تو اس علاقے کے ایک مکین نے جواب دیا یہ حصہ حضرت علی کے قاتل ابن ملجم کی قبر ہے اور احل کوفہ کی رسم چلی آرہی ہے کہ ہر ساتھ یہاں لکڑیاں جمع کر کے سات دن تک ان لکڑیوں کو جلاتے ہیں اور اسی وجہ سے زمین کا یہ حصہ کالا ہو چکا ہے دوستو بنو عمیہ کی حکومت کا تختہ بنو عباس نے اُلڑ دیا بنو عمیہ کا آخری حکمران مروان ثانی ایک انتہائی سس اور ڈرپوک حکمران تھا جس نے ابو مسلم فرحسانی کے ہاتھوں شکست کر اور یوں بنو عباس کی حکمرانی فیرو ہوئی تحریکی کتابوں میں درچ ہے کہ ابو مسلم فرحسانی نے بنو عباس کے ابو جفر المنصور اور ان کے بائی ابو عباس السفح کو حکمرانی سن دی اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو عباس نے آتی ہے بنو عمیہ کا دام و نشان مٹانی کی قسم کھائی بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور کربلا کے واقعے میں ملاویز تمام کرداروں کی قبرے تک پودی گئے اور سب کو وہاں سے نکال کر سولی پر لٹکایا گیا تریح ابن سعید میں لکھا ہے کہ کوفہ میں موجود ابن ملجم کی قبر کو بھی قدر گیا لیکن اس کی قبر میں ارزدہے اور سامتوں کے علاوہ کچھ نہ ملا